مرحبہ خشتہ کیوں دہتے ہیں یہ لوگ یہ دیکھیں ماسا اللہ ماسا اللہ منشاءاللہ طائف کی گلیاں تو ہم بھی یہی سے گزر رہے ہیں پرانے کھنٹر کی طرح یہ گلی تھی ایک ماسا اللہ پرانے کام پتھروں کا بعد میں اس کے دل نے رحم بھی آیا جب انہوں نے دیکھا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو دوحان تو انہوں نے پرانے سے جیسے گاؤں ہوتا ہے پرانے شہر ہوتے تھے چودیا کے اندر پرانی تمام بہترین اور خوبصورت تو اس کو نسبت دی جاتی ہے اکثر ہی نبی نا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی حالت میں بعد میں انگوروں کے باگ سے اسی جگہ انہوں نے ماشاء نبی احرام بان دی ہے یہ دیکھیں فارق بھائی کو ماشاء اللہ اور آپ کے سامنے ہوں گلاب کے پھول اور گلابوں کا باگ کیا بات ہے اور یہاں سے ایک پیدل کا راستہ وہ بھی نظر آ رہا ہے بہت نیچے وہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ابو ماجید مکہ سے مکہ کی اتنی گرمی پڑ رہی ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے الحمدللہ سمح الحمدللہ مکہ کی گرمی بھی قبول ہے ہمیں الحمدللہ اور بس کتن دل میں خواہش ہوتی ہے کہ موسم چینج کریں تو آج ارادہ کیا ہے بھائی مکہ سے جا رہے ہیں میرے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کے جائیں گے الطائف وصلات پڑھتے ہیں اللہم سلی و سلیم و بارک علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اجمعین کیونکہ طائف میں ماشاءاللہ ایسا ایک شہر مکہ سے نزدیک بھی ہے ہر حاجی یہاں سے جا سکتا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے طائف الحدہ جہاں پہ تھنڈی تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں تمام ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے پہاڑوں کا اسی پہاڑوں کا آپ کی طرح منظر پیش کریں گے کبھی آپ کا آنا ہو تو یہ بلوگ ضرور ٹیکسی والے کو دکھائیں بھائی ہمیں اس جگہ پہ جانا ہے تو کیونکہ آپ دیکھیں گے بلوگ تو آپ کو سمجھ جائے گی ماشاءاللہ اتنا موسم پیارا ہوتا ہے وہاں پر بلوگ ہوتے ہیں تفریقہ ہوتی ہے چلیں ہم ہر ساتھ اس بلوگ کے ساتھ طائف بسم اللہ اور زیارتیں بھی کریں گے انشاءاللہ ضرور بسم اللہ جی میں ماشاءاللہ اس وقت میں برکل حرم کے پاس پہنچ چکا ہوں یہ جگہ پیچھے ماشاءاللہ اور یہاں سے حاجی حرم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی صاحب کیا ہے حاجی صاحب حاجی صاحب مزے میں آج بھائی تھنڈی ہوایں کھائیں گے انشاءاللہ مل کے وہ بھی تائک میں اور تائک کی زیارتیں بھی کریں گے اور وہاں کی موسم کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اور تراؤں اور یہ اس کی حمد دیکھیں ابھی تواف کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی سکنڈ فلور پہ ہیں اور میرے ساتھ ابھی تائک جا رہے ہیں انشاءاللہ بزن اللہ اور یہ منظر ماشاءاللہ جاتے ہوئے ابھی تائک کی طرف ماشاءاللہ یہ بسے اسٹاب ہے بسوں گھڑا اور یہ کلاک ٹاور دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہاں سے جیسے بھی ہم جا رہے تھے تائک کی طرف تو کیا موسم تھا بادر اتنے پیارے پیارے لگ رہے تھے پہاڑوں کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انچے انچے پہاڑ کیا ان کی رونکیں ہوتی ہیں جب بندہ یہاں سے گزرتا ہے گون مول جو راستے ہوتے ہیں پہاڑوں کے اندر اتنے پیارے پیارے راستے ہوتے ہیں مزہ اس کا تب آتا ہے جب بارچ ہو رہی ہو ہلکی ہلکی سبحان اللہ جی ماشاءاللہ اس وقت الحمدللہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ کے پاس پہنچے ہیں یہ مسجد ہے ماشاءاللہ جو تائم میں جو زیارت ہے اور یہاں حاجیوں کا ماشاءاللہ حجوم دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اور موسم جو ہے ہلکے ہلکے بادر چھائے ہوئے ہیں اور خدا کر بارش ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور حاجیوں نے یہی سے ارام بندہ ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے رضا پکا کیا ہے ماشاءاللہ جو یہاں سے واپس جائیں گے میکات پڑتا ہے تو مرابی کرتے ہوئے جائیں گے ماشاءاللہ اور یہ تمام پیارے منزل ہیں حاجیوں کے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہاں پہ حاجی ہیں بنگلہ دیش سے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ خواتین یہ دروازہ خواتین کے لئے اور مردوں کا دروازہ ہے وہ سامنے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور یہاں سے ہے مقبرہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ دیکھیں اس جگہ پہ اللہ نصیب کرے آپ کو آنا زیارت کرنا یہ دیکھیں اللہ وقر سبحان اللہ اتنی رش ماشاءاللہ اتنی رش ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی رش ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہم طائف کی زیارتوں پہ پہنچے تھے تو ماشاءاللہ ہمارے سامنے حاجی تھے انڈیا سے جو عاضی حضرات ماشاءاللہ اور ہمارے پاکستان کے بھی تھے لیکن کم تھے یہ جو گزر رہی ہیں یہ انڈیا سے عاضی حضرات ماشاءاللہ تو یہ گلیاں تھی ماشاءاللہ طائف کی گلیاں تو ہم بھی یہی سے گزر رہے ہیں پرانے کھنٹر کی طرح یہ گلی تھی ماشاءاللہ پرانے کام پتھروں کا لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے زمانے میں یا پیسی کوئی دیواریں وغیرہ نہیں تھی یا نہ کوئی اسی گلیاں تھی اس وقت صرف یہ باغات تھے اور زمین تھی یہ بعد میں زمانے کے وقت کے حساب سے جیسے جیسے لوگ یہاں بدلتے گئے مالکان بدلتے گئے تو یہاں یہ پلاتوں کی طرح گھر بنتے گئے الگ الگ زمینوں کے یہ حصے بن چکے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے پوائنٹری الگ الگ ہے اور الگ الگ یہ پلاتوں میں اور زمینوں کے ٹکروں میں بند چکی ہیں تو ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے وہ اسی زمین پہ ہے جو یہ سر زمین ہے اللہ علم کونسی جگہ پہ ہے لیکن اکثر جو یہاں آتے ہیں ہم حاجی حضرات جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم وہاں ہی پہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں جہاں مسجد ادہ سردلانہ ہے آپ یوں سمجھے آپ بھی ہمارے ساتھ جارت کر رہے ہیں اسی جگہ کی جہاں مسجد ادہ سردلانہ ہے موجود ہے اور اسی کے آس پاس کہتے ہیں کہ باغات انگوروں کے تو جو انگوروں کے باغات تھے وہ اسی زمینوں میں تھے لیکن ابھی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں خضور پیڑ پودے گلیاں راستے بن چکے ہیں تو وقت کے ساتھ جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو متغیر ہو چکا ہے لیکن یہ سامنے مسجد ابھی آ چکی ہمارے سامنے یہ جو منارہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد ادہ سردلانہ ہے اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں باغ تو یہاں پہ کہتے ہیں ہم گروں کے باغات تھے پہلے زمانے میں تو ابھی لوگوں نے زمینیں خرید لیئے ہیں تو ابھی اپنی نصبت سے سبزیاں اگار رہے ہیں کوئی کیا اگار رہے ہیں حضرت ادہ سردلانہ یہ غلام تھے اطبا کے یہ جو زمینیں تھی اس وقت سے ہیں اس زمانے میں یہ اطبا کی تھی اطبا اس وقت سے ہمارے پیارے نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی تھا اور غیر مسلم بھی تھا بعد میں اس کے دل نے رحم بھی آیا جب انہوں نے دیکھا نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روحان تو انہوں نے اداس کو کہا کہ آب انگور اور پانی نبی نا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں جا کے جب یہ واقعہ ہوا اور اداس رضی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باتیت کی اور کچھ احوالہ دیا تو وہ بھی ماشاءاللہ جب آئے تو اس کے چہرے پر روحانی تھی یعنی وہ چینج ہو چکے تھے وہ مسلم ہو چکے تھے تو یہ واقعہ تو اس وقت تھا اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک پیڑ تھا اس کا انجیر کا پیڑ اسی باغات میں تھا لیکن یہ ماشاءاللہ اس میں جب آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پھل بھی لگے ہوتے ہیں اور یہاں سے مسجد ہے بلکل اسی جگہ پہ مسجد ہے یہ واقعہ مسجد اداس رضی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں سوام خاطر یا مسجد یہاں نسبتیں وہ جانتے ہیں کہ نفل پڑتے ہیں برحال یہاں پہ ماشاءاللہ ہر کوئی نفل ادا کرتا ہے کہ ہم بھی نمازیں ادا کریں تو اس کے بعد جیسے باہر نکلتے ہیں تو یہاں سے ایک بلکل پرانا سا جیسے گاؤں ہوتا ہے یا پرانے شہر ہوتے تھے چودیا کے اندر پرانی گھار مٹی کے اس نسبت سے ایک ایک بہترین جگہ یہاں بنائی گئی تھی جو ہم نے وزر کی اور آپ کے ساتھ یہ دیکھا رہے ہیں وزر بھی کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ پرانے لکڑ پرانی کھرکیاں کے حساب نسبت سے اس کو بنایا گیا تھا تاکہ لوگ آئے ان کو کچھ اندازہ ہو پرانی چیزوں سے یہاں کتنی محبت کرتے ہیں اور ایسے لگ رہا تھا اس لئے گلی سے ہم جب جا رہے تھے فانوس جو ٹانگے ہوئے تھے یعنی روشن دان جیسے روشنیاں کرتے ہیں فانوس اور کچھ بازار کا نمونہ تھا سامنے لیکن دکانیں لگی ہوئی تھی اور سامنے کے اور جگہ تھی جہاں جیسے مہمان کھانے کے لیے یعنی مہمان جہاں تھے اس کی بیٹھک بنی ہوئی تھی تمام بہترین اور کچھ پیر پودے پسکلاز وغیرہ اور سامنے جیسے آتے ہیں ایک مجسم تھا جیسے کھوان اور رسی بھی ٹانگی ہوئی تھی اور دیواریں جو لکڑ لگے ہوئے تھے پرانی زمانے کے نسبت تھے ایک نشان دکی یہاں تھی تو جیسے کھوان ہوتا ہے بلکل اس طرح پانی کیسے نکالتے تھے پرانے زمانے میں اور اس کے بعد جیسے ہم باہر نکلتے ہیں روڑ کی طرف تو ایک پرانی تھی پتھروں کی ایک مسجد تھی تمام بہترین اور خوبصورت تو اس کو نسبت دی جاتی ہے اکثر میں نے جو خود سنا یہاں پہ جو حادی حضرات آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مسجد حضرت علی ردلانہ سے ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ مسجد ابوبکر ردلانہ سے ہے لیکن یہ کہتے ہیں یہ مسجد صرف یہاں پہ کسی بات اس زمانے سے بنائی گئی ہے صرف کسی اصحابی سے اس مسجد کا کوئی تعلق نہیں نہ حضرت علی علیہ السلام ردلانہ نہ ابوبکر ردلانہ اور یہ دوسری جگہ جیسے ہم یہاں پہنچے ہیں یہ پتھروں کی مسجد دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نبینا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی حالت میں بعد میں انگوروں کے باگ سے اسی جگہ سے کہیں پہ آکے بیٹھے تھے یعنی آرام کیا تھا سبحان اللہ لیکن اس کے یہ مسجد بنائی گئی ہے اسی نسبت سے کچھ تاکہ لوگ آئیں جیارت کریں یہاں دیکھیں لیکن جگہ یعنی کیا سے میں نے پوچھا لوگوں سے تو انہوں نے کہا ہمیں پورا یعنی نہیں پتا کونسی جگہ ہے لیکن ہی یہی جگہ کہیں آز پاس اس کے ساتھ ساتھ ایک پرانا کھنڈر تھا جہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے یہاں پہ گوڑیا رہتی جی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھرا پھنکتی تھی لیکن یہ بھی بات صحیح ثابت نہیں ہے یہ بھی واقعہ یعنی وہ صحیح ثابت نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے بعض کہانیاں بنا لیتے ہیں لیکن یہ کچھ حاجی تھے ہمارے سامنے ماشاءاللہ لیکن یہ جو جگہ تھی جہاں میں میں نے آپ کو مسجد دکھائی جو نیچے مسجد تھی آپ نے دیکھی یہ اسی نسبت سے مسجد ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اسی کے آج پاکتے ہیں جگہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھے تھے آرام کیا تھا تو حاجیوں کی بسیں بھی دیکھ رہے ہیں بہت سے تعداد سے بڑی بڑی بسیں آ رہے ہیں حاجی حضرات آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بسوں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں وہیں سے سپیکر میں ان کو بتایا جاتا ہے یہ فلانی زیارت ہے یہ فلانی زیارت ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں پہ ایک مسجد بنائی گئی ہے یہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکے بیٹھے تھے اور ابھی گئے تھے اس طرف آپ کے ساتھ ہم نے زیارت کی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انگوروں کے باغ سے پھر کے تھے یہ در ہی آئے تھے بیٹھے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پہاڑ کے بالکل ساتھ میں جو مسجد تھی لیکن ابھی بند تھی تمام پیارے منظر تھے اور یہ گھر دیکھیں پرانا گھر بنگلہ ٹائپ گھر ہے جس زمان میں یہ گھر تھا اس وقت کیا بات ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا ہے مرحبا ہے پاکستان انا حجی ناشر اندونیشا حجی ناشر اندونیشا اندونیشاں مرحبا ہے یہ دیکھے ماشاءاللہ یہ دیکھو باگوز 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 اندونیشاں تکاوارو پاتلے جان کے روی امی اوہ دیکھو یہ دیکھو باہر خوشتا کے روی باگوز دیکھو باگوز 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 ابی ہم آگے بھئی البندی البتائب سلام علیکم کیسے کیا ہے بھائی باگر بنایا اوٹ بنایا کدر ایک وہ دکھائے یہ دیکھیں ہر جگہ سے ایک پیس کار کے دیں گے یہ دیکھیں ہوجری کے پیس پڑے ہوئی ہیں ماشاء اللہ وہ یہ زیرا ہے ان کے ساتھ جا کے دیں گے یہ کٹنگ دیکھیں ان کی ماشاء اللہ یہ ماندی کی پیس بر میں ہے بھائی دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ مندی یہ دیکھیں ماشاء اللہ مندی کی دیکھیں ماشاء اللہ کیا پیس یہ دیکھیں بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں بسم اللہ مدرگا پیس وہ یہ ہے ماشاء اللہ کیا کہ تنس کو کلے جی اور یہ دیکھیں لک پیس اور گردنوارا بھی تھا یہاں پہ یہ گردنوارا پہ یہ لک پیس ہے ماشاء اللہ اور یہ بھی یہ کون سائے یہ پاسیلی ہے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ گوسی گوس ہے بھائی اور یہاں سے بھی دیں گے اس کو تڑکہ لیمن بن گا یہ لیمن دیکھیں ماشاء اللہ نمل نکل بھی نیرا یہ دیکھیں یہ اوہو کیا بات ہے بھائی بسم اللہ کرتے ہیں ماشاء اللہ آئیے دیکھیں بسم اللہ زبر گز ماشاء اللہ مزائی آگیا بھائی ماشاء اللہ زبا زب ہے یہ جو مندی ہے طائب کی ریترین ماشاء اللہ اور یہ ہے اجری کا پیس دیکھیں ماشاء اللہ بسم اللہ یہ ہے ماشاء اللہ کلے جی بسم اللہ یہ دیکھیں بھائی 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 بیٹھے ہیں ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں ہر طرف ہم آئے صور ابھی رش نہیں نہیں تو یہ اب اتنے بچے ہوتی اتنی فیملی آتی ہیں لیکن ہم سب سے پہلے آئے بھائی ماشاء اللہ بلکل مسجد مکات کے پاس یہاں سے مرد مکہ کی طرف جا رہا ہے اور یہاں ہم بیٹھے ہیں جی ماشاء اللہ یہ مسجد کی جارت کریں ماشاء اللہ مسجد وہ بھی مسجد مکات جب طائب سے آپ احرام باندھ کے مکہ کی طرف نکلتے ہیں یہ ہے مسجد مکات ماشاء اللہ اور یہ جماعت ہو رہی ہے جو آخر میں پہنچے ہیں یعنی نماز جو فرض مسجد میں ادا ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ اور یہاں سے ابھی ہم دارے بار اور حاجی صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے ماشاء اللہ بھی احرام باندھی ہے یہ دیکھیں فاروق بھائی کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ پکے حاجی لگ رہے ہیں ابھی ماشاء اللہ یہ ابھی اس وقت مسجد مکات سے نکر رہے ہیں اور مکہ کی طرح انشاء اللہ اور بادل دیکھیں موسم دیکھیں مکہ مکہ کا نہیں وہی طائب کا موسم دیکھیں ہم خوش ہو رہے تھے کہ آج بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوئی لیکن موسم جو ہے بہت بہترین ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں موسم بادلے سے لگ رہے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن نہیں ہوئی اللہ اللہ سبحان اللہ اور یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ مسجد میں الگ پانی پڑا ہوا تھا اور یہاں پہ دو فٹیں الگ ہیں پانی کی یہاں سٹنگ ہو رہی ہے یہ بھائی صاحب لگا رہے ہیں پانی ماشاء اللہ ان کو اللہ جزا خیر دے کیسے یہ ایک ماشاء اللہ یعنی جیسے کہتے ہیں نا پارک وگرہ کوفے وگرہ اس طرح کا یہ کہے یہ ہے ان کی فکری بھی ہے اور اندر پارک بھی ہے وہ میں انجوائی کریں ماشاء اللہ بھی چلیں گے ہم آپ کے ساتھ اسی پارک کے اندر تمام اس کی خوبصورتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاء اللہ یہ دیکھیں اتایف کے ساتھ مسجد مکات یہ ہے مسجد مکات بلکل اس کے نیچے جب ہم مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے پہلے دائیں تر پدریں گے یہ یہاں پہ آپ کو ماشاء اللہ ملے گا اور یہاں پہ کوئی چار جوگرہ نہیں ہے کھانے پینا کے پیسے لگیں گے چائے ہوں باگی گمنا فرنا فری ہے یہاں پہ تو یہ بھائی ہم جیسا اندر پہنچیں ہیں تو بھائی گلاب اور باگ لگے ہوئے گلاب لگے ہوئے کھلے ہوئے گلاب یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس طرح بھی دیکھیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہاں نمبر لگا ہوا ہے آپ کوئی آرڈر کریں گے تو آپ کی چیز آپ کے پاس پہنچا گی چائے کوفے کیک وغرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور آپ کے سامنے ہوں گلاب کے پور اور گلابوں کا باگ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت صحیح بڑا ایک کوفے ہے اور تمام ماشاءاللہ بہترین اور خوبصورت موڈل بھی لگے ہیں پانی کے فوار لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ ہے کہ یہاں پہ مزید فوار چلتی جو رات کو یہ دیکھیں بیٹھ گئے ماشاءاللہ اللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بتک دیکھیں بتک ماشاءاللہ وہ دو پیاری بلد بتک ہیں یہاں سے یہ منظر نظر نہیں آتا کہ بلکل پادل چھائے ہو جائے ہیں آج پادل نہیں ہے تو یہاں سے پورا رنکے 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 نظر آ رہی ہیں بہت نوچھے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں سے پہدل کا راستہ وہ بھی نظر آ رہا ہے بہت نوچھے ہیں وہ بہت نوچھے ہیں بہت نوچھے ہیں اللہ علیہ وسلم موسیقی